اللہ ہوں کا ذیب لجو بے اللہ ہوں اللہ ہوں دل کو جلاؤ گے تو اس کو جوش اور ججبہ آئے گا اس کی رحمت میں جوش آئے گا آل اللہ اہل دل کو جلاؤ گے اس کے یاد ایلانی میں تو قلب جانی ہو جائے گا تو قلبوں میں اللہ اللہ ہوگا اور روم جو ہے جسموں سے آ رہا جا رہا بے گا اللہ کے نام کے بے گا نہیں بھی لے گا اس میں شریعت بھی ہے معرفت بھی ہے حقیقت بھی ہے اور طریقت بھی ہے یہ جسمیں وجود ساڑھے تین ہاتھ کا ہے یہ جسمیں وجود انسان کا ساڑھے تین ہاتھ ہے اور ساڑھے تین ہاتھ میں ایک روم ہے دل بادشاہ ہے سرو جی ہے یہ سب وارکر ہیں اگر بات شادی ہے تو وجیر بھی صحیح رہے گا وارکر بھی صحیح رہے گا جس میں جاہل بھی ہے اور باتی بھی ہے جس میں شریعت بھی ہے جس میں معرفت بھی ہے جس میں طریقت بھی ہے جس میں حقیقت بھی ہے اگر سمجھ نہ آئے تو سلفیہ اکرام کے پاس آنا اور پتہ بھی بتا دے رہے گا اگر سمجھ نہ آئے تو سلفیہ اکرام کے پاس آنا اور آ سمجھت بھی ہے اور آسانی طریقہ ہے ان کے ایڈے دکھاوا تا نہیں قرآن حدیث کے بیان میں انٹرنیٹ داوا تا نہیں کہ تو ہمارے وہ فتوہ لگئی بنا تو فتوہ کے سوال پر جب آ ہم دے بلئے تیار بٹھڑوانی پر جسموں میں ہے روح اور جسموں میں ہے روح تیرا غیعہ نہ جانا ہے میرے گھر میں رہ کر تو اور میرے گھر میں رہ گے تو اور مجھ سے پردہ ہے اور ہم تو انجام نہ تھے مری صوفی آجان گاچی کے مرشد دے کہا پردہ کھول کے پردہ کھول کے القرآن کی بیان کر کے ہے مری وہ ایک نور ہے دل میں اگر دل میں اگر ہوں گا روشنی قرآن کے زرزر کا بیان کرتے تھے اے مریدوں تمہارے اندر روح آ رہا جا رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے تمہارے اندر روح آ رہا جا رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے روح محروم ہو گیا روح محروم ہو گیا محروم ہوتے ہوتے مرض بن گیا وہ ایسا مرض بن گیا اس مرض کی علاج ہے تو جکرِ رسول ہے آلاللہ اس مرض کی علاج ہے تو جکرِ رسول ہے نماز الرب کا حق پہ فرمانے ہیں قرآن ہے رسول پاک زبان کی بات جو ہے وہ قرآن کے ہر آیت کی بات ہے ہمارے صوفیاء جان کیا جی رحمت اللہ علیہ اپنے جوان مبارک سے کہتے ہیں مریدو سنو بڑی پیار محبت سے ہاتھ سنا دے رہے ہیں اور میرا وقت قریب ہو رہا ہے چالیس دن پہلے ہی کہنی ہے چالیس دن پہلے ہی کہنی ہے کہنے تو دیئے لیکن مریدوں کو کتے کو عقیدہ ہوا کتے کو نہیں ہوا وہ تاں کہتے ہیں لیکن اللہ والے کو چالیس دن پہلے اگلی ہو جاتا ہے تو صوفی آجان کہا چاہے رحمت اللہ علیہ فرمائے مریدو سنو ہم تو چالیس دن کے اندر اندر روشت ہو جائیں ہم اشک کے عشق میں رہتے ہیں اس کی یاد میں رہتے ہیں اپنے روح کی گزہ دیتے ہیں تو اس کے جکر ہم تو تصمیح کرتے رہتے ہیں تاکہ آخر وقت میں ہمیں شیطان دھوکہ نہ دیں آخر وقت میں جب اللہ کا حکم آجائے سرات والا آخر وقت میں جسمیں سے روح پروازے تو قلبے کے ساتھ ہو کعبہ ہو سامنے میرے روح کو راحت ملتا رہے کبر میں جب لٹا دو گئے تو میرے آقا مولا سرکان مدینے والے تصریف لائیں گے تو ہم ادب سے اٹھ کر ہاتھ بان کر سلام پڑھیں گے سلام پڑھیں گے میرے سوفی آجان کا شیر رحمت اللہ علیہ فرمائے موریدو سن لو ارے روح تو عرف جا رہا موریدو تمہیں نظر آتا نہیں ہے ارے آنکھ کا جب برد کھن جائے گا سوفی آجان کا شیر فرماتے تھے ماں باپ کو وسیلے دنیا میں آئے ہیں یہ آنکھ ہے یہ آنکھ کے ساتھ پردے ہیں موریدو جب تمہارا جکرِ رسول کسرس سے کرو گئی تو آنکھوں کے پردہ اس کی رحمت جو سائے گا اللہ اسے دل کو جلاؤ گی تو اس کی رحمت کے بارش ہوگا تو تمہارے رحمت اللہ علم ان کے ساتھ کے تو فعل میں تمہارے آنکھوں کا پردہ کھول دے گا کہ روح کو دیکھیں وہ کیسے آب رہا جا رہا ہے تو مست ہو جاؤں مستی مل جائے گا یہ اپنے روح کو دیکھ رہے ہیں اسے مستی مل جائے گا اپنے مستی میں رہے گا اپنے روح کو دیکھتا رہے گا روح اس سکل بن جائے گا کعوے کا سکل بن جائے گا کہا بنے گا کعوے کا سکل بنے گا تو مست ہو جاؤں گے تو کعوہ ہی دیکھتے رہو گے جدھر نگاہ ہو کعوہ ہی دیکھتے رہو گے سکل بن جائے گا تو سکل بن جائے گا اللہ سے فریاد کیے تھے سکل بن جائے گا سکل بن جائے گا سکل بن جائے گا سکل بن جائے گا اللہ اللہ کے رسول جانتے ہیں اور مرس جو ہوتے ہیں ان کی نگاہوں میں کعبہ ہی کعبہ نظر آتا ہے تو عالم جو ہے علم ہوانے فرس ہوانے تو ان کو بھی ضرورت ہے دینی تعلیم کون سکھائے گا عالم کی ضرورت ہے حفظکاری محدد کبھی ضرورت ہے پیر کی بھی ضرورت ہے یہ ارکان ساہبان ہے یہ ارکان ساہبان ہے عالم ساہبان ہے اس لئے ساہبان زبان کا مہینہ ہے بھرپاک خور خور کیا بتایا جا رہا ہے حضرت پولا رحمت و رحمان برادہ بادی جمجر رحمت دے کا سفی آجان کا چاہتا ہے سفی کامری ہمیں دیکھ فاروق حضرت سے لے کا حضرت سفی آجان کا چی رحمت اللہ علیہ فرمائے مریدوں کا سر سے ذکر کرنا آنکھوں کا پردہ کھل جائے گا عرود مہارا سکن سرد کعبے کا بن جائے گا دیکھتے دیکھتے مست ہو جاؤ گے مگر آجان جب ہوگا آجان جب ہوگا تو شریعت کو عدو احترام تاجیم کر لے رحمت نے سب کو جھی جو رحمت نے حضرت سفی کھو بھی نہیں کیا رحمت نے سب کو جھی جو رحمت نے حضرت سفی کھو بھی نہیں کیا کلمہ ایک ہے اور نبی ایک ہے وہی نور روشنی وہی نور روشنی نور اللہ نور کلمہ جکر رسول ہے بلگرام شریف کے اللہ کو ونی فرماتے ہیں کہ دل جو ہے پردہ ہے دل میں سراخ ہے جکر رسول سے خصص سے کرو گے تو دل میں جو سراخ ہے بھل جائے اللہ کیسے روشنی آئے گا وہاں دروازہ بھل جائے اس لئے بلگرام شریف کتنے اولیاء اللہ رہے ہیں ان کا بھی کرم ہے حضر آباد کرناٹا کلفی شریف یہ توارے آہستہ آہستہ صوفیاء اکرام بہن ہے ایک بائی بوری تھوڑی حال دیں گے اس لئے انٹرنیٹ کو ہم دیتے رہیں تو میرے صوفیاء جانگاچی کیا فرما رہے ہیں جکر رسول مرید و صوفیاء جانگاچی کا جکر رسول کرنا اور قرآن مجبوتی سے پکڑ کر سینے سے لگانا یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم اور دل ہے قرآن کا اور دل کو لگا لے قرآن سے اور نماز سے کر لے محبت نور نبی کے شریعت سے نور نبی کے شریعت سے پیارے نبی کے نماز نماز آنکھوں تھندے دن کی رہت چیزوں کو نماز محراز ہے مومن مسلمانوں کے لیے نماز ہے نماز ہے کسی حالت میں مرد کے لیے ماف نہیں ہے عورتوں کے لیے مہینے میں ماف ہے ہر بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے قیدنوں کے لیے ماف ہے تو میرے صوفیہ جانگاشی رحمت اللہ نے موریدوں کسرسنجکیت اور نماز آدھا کرنے کے لیے ہدای دے جب چالیس دن چلے کہے کہ چالیس دن کے اندر ہی ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے جس دن چالیس دن پورا ہو گیا موریدوں جن رہے دن جن کریں جن دی کرتے موریدوں جن دی کر رہے حضرت کے بات دیکھیں سچی ہوتی ہی نہیں چالیس دن دوسر کر کے تیار ہو گئے آنکھوں میں شرما وجودوں کر کے آنکھوں میں شرما آپنا لباس تیار ہو کر آئے کفن بھی لے کر آئے رکھے ہو گئے آجام مغرب کا وقت ہوا تو موجیم صاحب کھڑے ہوئے جانگ دے روڑا بیٹیا موجیم کا حضرت وقت ہو رہا ہے مجیم روڑ جا مجیم روڑ جانا ہو رہا ہے مجیم روڑ جانا ہو رہا ہے مجیم روڑ جانا ہو رہا ہے تین مردوڑ بولے ہو مجیم روڑ سوال دے تو بولے دیکھ یہ خجور گاز ہے نا خجور یہ چھوکے گا آجام دے تو خجور چھار سے آجام ہوا ہے جب آخری ہوا لا الہ الا اللہ تو صوفی آجام گاچی رحمت اللہ پڑھ دیا محمد رسول اللہ پڑھ دیا تب لکا پڑھ دیا صوفی آجام گاچی رحمت اللہ پھر امان ایلہ خدا حافظ پھر صوفی آجام بیان کریں گے اپنے پھر مشید کے سان میں اور قرآن اہلِ باید نبی کی شان میں صحابہ آجام صحابہ آجام قرآن رضی کے سان میں اولی اللہ کے دواری بیان کریں گے نبی پہ موجہ بیان کریں گے اور مسرہ مسائل بھی بیان کریں گے اور اگلے نبی پیغمبر قوموں پر اللہ دوارے کیسا جا مسرہ بھی بیان کریں گے اگر کہیں گے سننے میں جو کچھ جتیلتی ہوا تو اللہ ہمیں معاف کر دے معاف کر بھی دعا ہماری لئے کیجے ہم آپ کے لئے دعا کریں کہ جو کچھ ہم لوگ نے سنا اللہ ہموں کو عمل کرنے کے توفیق دے صوفی صاحب کو کہنے کے توفیق دے جنے حق تبلیح کرنے کے توفیق دے ہم لوگوں کو سننے کے توفیق دے عمل کرنے کے توفیق دے صوفی صاحب کو کہنے کے توفیق دے ان کو بھی ہدایت دے گمریت سے بچالے باتفرقوں سے بچالے سلے پھولی آدموں سے بچالے آد دیو بندی وہاں بھی اسے بچالے آمین اس لئے اللہ کا رسول فرمائے کہ گھر گھر میں نہیں ہوگا عمل سے دور ہوگی آمین 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 ربنا تیرا فی الدنیا سناتا فی الاخرات سناتا و اکر اذابنا ربنا زلمنا نفسنا و ایلیم تغفر لنا و ترحمنا لنا قونا لنا من الخاسرین انا لیلہ ملائیتا و سلونا لنبی یا ایوہا اللہ تینا عمان و سلو علیہ و سلو تسلیم اللہ بسم اللہ و حمدو رسول اللہ سلو اللہ و سلو